نحمد نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرکم ان تعدل اماناتی الی اہلیہا صدق اللہ علیہ وسلم بدرگان محترم نوجوان دوستو عزت معاور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم ربیل اول کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی اللہ تعالیٰ نے انسانی دنیا کے آخری پیغمبر رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماہ مبارک میں پیدا فرمایا عالم اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک اور آپ کی ولادت باسعادت کی موقع پر کافی جو شخروش اور خوشیوں کا ماحول اور موسم ہوتا ہے لیکن ان حالات میں ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو تعلیمات اور جو عصوہ دیا تھا تو اس پر ہم نے کہاں تک عمل کیا ہے اگرچہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیع انوان ہے جس کے غیر معمولی تقادے بھی ہیں اور ہم کسی ایک خطاب میں یا کسی ایک کتاب میں اسے جمع نہیں کر سکتے لہذا آج اس موقع پر میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے جس بلند ترین صفت کو یا جس آلہ ترین خوبی کو لینا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے امت مسلمہ کی امانت اور دیانت داری کے عنوان سے تربیت فرمائی اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس میں امانت داری کی یہ صفت کس درجہ کمال پر موجود تھی اگر ہم شریعت اسلام کو دیکھیں تو اسلامی شریعت کا خاصہ یہ ہے اسلامی تعلیمات کا عنوان یا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ اخلاقی فادلہ کا درست دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اخلاقی فادلہ کا درست دیتا ہے بلکہ اسلام اخلاقی فادلہ کی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں جن اخلاق کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور جس کا تعلق اسلامی اعتقاد سے ہیں اور اسلام کی روز ہیں تو اس میں امانت اور اہد و پیمان ان دو چیزوں کو بڑا مقام حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت بہت مشہور اور مقبول ہیں حدیث کی کتابیں موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایسا بہت کم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا ہو اور ہم سے خطاب کے بعد دوران ابتداء میں آپ نے یہ بات اپنے بیان میں ارشاد نہ فرمائی ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت اللہ کہ اُس شخص میں کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کا پاس و لحاظ نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے اور اُس شخص کا کوئی دین نہیں ہے کہ جس کو اپنے اہد و ایمان کا کوئی لحاظ نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے جب بھی کوئی خطاب فرماتے تو اُس خطاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمہید اسی بابرکت کلمات سے انہی بابرکت کلمات سے فرماتے ہیں تاکہ صحابہ اکرام کی معاشرے میں یہ بات بطور خاص ہمیشہ مستحضر رہے کہ امانت داری اور اہد و ایمان اسلامی شریعت میں اسلامی تعلیمات میں کتنا بلند مقام بکتے ہیں پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود کئی مقامات پر امانت کے تعلق سے غیر معمولی تاکیب اور حکم ملتا ہے سورہ نسائی کی وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے شروعی میں پیش کی کہ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمَنْ تُوَدُّلْ اَمَانَتِي لَا اَحْلِهَا کہ اے ایمان والوں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم امانتوں کو ان کے حوالے کرو جو ان کے اہم ہیں یعنی امانت ہمیشہ ان لوگوں کے سپرد کی جائے جو اس امانت کا بار اٹھا سکتے ہو جو اس امانت کو کا حق ادا کر سکتے ہو تو اگر ہم اسلامی شریعت میں امانت کے تصور کو دیکھیں تو اسلام نے ایک انسان کے سامنے امانت کا اتنا وسی تصور پیش کیا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے اس کا وقت اس کی صلاحیتیں اس کی زندگی اس کی مادی نعمتیں مادی وسائل جو اس کو اللہ نے بخشے ہیں غرض یہ کہ یہ پوری کائنات جس کا انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس کائنات کی تمام چیزیں تمام نعمتیں اس کے پاس امانت ہیں اس لئے ہم سورہ احضاب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کے ذمہ داری کے بوجھ کو امانت سے تعبیر کیا ہے کہ انہا عربنا الامانت اعلی السماوات والارض والجبال کہ ہم نے بار امانت کو پیش گیا آسمانوں کے سامنے پہاڑوں کے سامنے زنین کے سامنے لیکن وہ اس بار امانت کو اٹھا نہ سکیں اور انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا تو گویا کہ انسانی تمدن اور انسانی جو ہے انسان کا جو وجود ہے اس کا اس کا وجود امانت سے تعبیر کیا گیا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت امانت کا پیکر ہے بلکہ قرآن مجید نے تمام مبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو امانت کے حساب سے امانتداری کے عنوان سے پیش کیا ہے تمام پیغمبروں نے اپنی امت سے یہ بات کہی کہ انی لکم رسول نمین کہ میں تمہاری طرف ایک ایسا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو بہت امانتدار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت نے جو تربیت فرمائی تو بچپن سے لے کر آپ کی جوانی تک بلکہ آپ کی پوری مکی زندگی جو تیرپن سالوں پر محیط ہے وہ پوری مکی زندگی میں امانت کا تصور آپ کی شیرت سے یوں جھلکتا ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو امین سے ملقب کرتے ہیں آپ کی شادی سے پہلی کی زندگی کہ جہاں پر آپ کا عصوہ تمام لوگوں کے سامنے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکباز وقت کی ایک عظیم تاجرہ اللہ نے جس کو بے شمار جو ہے دولت اتا فرمائی تھی اس خاتون نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت میں شریک کیا ایک ایکٹیوف پارٹنر کی حصے سے اور اپنا مال تجارت آپ کو دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت کو لے کر جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور مختلف بندیوں میں اور بازاروں میں آپ نے حضرت خدیجہ کے مال کو فرخت کیا تو حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس غلام نے پوری تجارت کا مشاہدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفافیت کو دیکھا ان کی ٹرانسکرینسی کو دیکھا ان کے معاملات کو دیکھا اور جب سفر سے وہ واپس ہوا تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو گواہی دی تو اس نے کہا کہ میں نے اتنا عالی درجہ کا ماندار انسان اپنی آپوں سے نہیں دیکھا اس نے کہیں خیانت نہیں کی اس کی زندگی بہت پاک باز ہے وہ زبان کا بہت سچا ہے اس نے کسی معاملے میں کوئی خیانت نہیں کی اور حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ جو مال ان کو دیا گیا تھا اس مال سے جو نفع ہے اس میں بھی برکت ہے اور کہیں بھی ذرہ برابر کوئی خبر نہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس عصوے کو دیکھ کر امانت داری کے آپ کی اس خوبی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے آپ کے لئے رشتہ ازدواج کو بھیجا آپ نے پیغامیں شادی کو آپ کی طرف بھیجا کہ آپ حضرت خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی واقعات ہیں جو اس کی طرف دلیل اس کی طرف دلالت کرتے ہیں اس کے بعد میں بہت بہت سارے واقعات ہیں کہ جن واقعات کی روشنی میں اہلِ عرب نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دیا اور صادق کا لقب دیا عرب اپنے امانتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتے تھے اس وقت بھی جبکہ عرب آپ کی دعوت کے دشمن تھے آپ کی دعوت کے شدید دشمن تھے اور آپ کے جان کی دشمن تھے اس وقت بھی عربوں میں آپ کی امانت جو ہے مسلم تھی اور تاریخ کے صفات اس حقیقت پر گواہ ہے کہ جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا تو اس دن امانتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حوالے کیا اور اللہ کی رسول نے فرمایا کہ علی جب صبح ہوگی تو سب سے پہلے تم نے یہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر دینا جن کی امانتیں ہیں حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں سادشے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر مبارک پر لٹایا اور تاقیب کی کہ ان امانتوں کو ان کے جو جو ان امانتوں کے مالک ہیں وارث ہیں ان تک پہنچا دینا تاریخ نے اس واقعے کو دیکھا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشکیف آئے تو مدینہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا خیر معمولی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں وہ چیز دکھائی دیتی ایک مرتبہ مزید نبی کے ایک چٹائی ایک طوفانی ہوا کی لپیٹ میں آگئی اور وہ چٹائی ہوا کے ساتھ ساتھ اڑنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی کے ساتھ دوڑنے لگے بہت دور تک دوڑتے رہے اور آپ کے پیچھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایک قافلہ ہے یہاں تک کہ ایک جگہ کا اور وہ چٹائی زمین پر گری اور اللہ کے رسول نے اس کو پکڑا اور اسے جو ہے اپنے اپنے سے لگا لیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کو بچانے کے لیے آپ اس قدر دوڑے چرے گئے آپ اس قدر جو ہے بیچائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو چٹائی ہے یہ اللہ کے گھر کی امانت ہے اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ کسی ایسی زمین پر گر جاتی اور اس کا مالی اس زمین کا مالی اس چٹائی کو لے لیتا اور یہ چیز اس کے لیے جو ہے ہلاکت کا سبب بن جاتی تو اس طرح سے اللہ کے حسوس راسل نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر تشریف لے گئے اور بہت اینے کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی خیبر کے قلعے میں تمام یہودی سردار مقیب تھے محصور تھے لیکن یہودیوں کے سردار کا جو غلام ہیں وہ غلام اپنے سردار کی بکریوں کو اس کی بھیڑوں کو چرارا تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا لیکن اس غلام نے جو یہودی سردار کا غلام تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات رکھی اے رسولِ خدا یہ جتنی بکریہ ہیں جو بھیڑے ہیں یہ دراصل خیبر کے سردار کی بکریہ ہیں یہودی سردار کی بکریہ ہیں اور یہ میری امانت میں ہیں اب میں کیا کروں اور قلعہ بند ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہاک دو ان بکریوں کو دوڑا دو یہ بکریہ اپنے سردار سے جا ملیں گے اور پھر تاریخ کے آپ کو نے اس بات کو دیکھا کہ اس غلام نے ان بکریوں کو اس کی طرف روانہ کر دیا اور اس غلام نے اس بات کو دیکھا کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کی جو آپ کا جانی دشمن ہیں میدانِ جنگ میں ہیں اس کی بکریوں کو اپنے غلام کو اس کی اندر خیانت کا مرتقب ہونے نہیں دیا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو اخلاقِ فادلہ کی تعلیم دی تو اس میں یہ بات میں آنے سامنے آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ منافق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے کہ جب اس کو نافقا کہ جب منافق کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے خانہ اذا تو امنا خانہ کے الفاظ ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت خیانت کو قرار دیا ہے پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ امانت کا جو تصور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک وسی تصور پیش کیا ہے امانت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی کے مال ازباب سونا چاندی ہمارے پاس ہو اور ہم اس کی افاظت کریں اور پھر بعد میں اس کے مالک کو لوٹا دیں بلکہ امانت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امانت کا ایک جامع تصور ہے امانت بہت وسیعی چیز ہیں قرآن سے بھی بات معلوم ہوتی ہے اور نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جب خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے سپرد کی گئی تو اس کو بھی قرآن مجید نے امانت سے تابع کیا تو ذائع سے بات ہے کہ خانہ کعبہ کی جو چابیوں کو سپرد کیا گیا وہ چابیاں نہیں تھی دراصل خانہ کعبہ کی تولیت کی جو ذمہ داری ہے وہ امانت پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اشارت فرمائی کہ جب ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا المجالس بالامانہ کہ مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں اللہ کے رسول نے آگے یہ وضات فرمائی اللہ یہ کہ اس میں کوئی قتل و غارب گری یا کسی کی اسمت دری وغیرہ کی اگر کوئی ایسی سادش ہو تو پھر اس شخص کو بتا دینا ضروری ہے جس کے متعلق کو سادش ہو لیکن عمومی طور پر جو باتیں ہم وہاں سنتے ہیں وہ باتیں امانت ہوتی ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں ہم کسی مجلس میں بیٹھے وہاں ہم نے دو باتیں سنی تو پھر وہ باتیں ہم کسی اور کو لے جا کر سنا دیتے ہیں جبکہ مجلس میں ہونے والی گفتگو امانت ہیں پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور جو ہوتا ہے اس مزدور کی مزدوری اس کی محنت وہ جو اپنے مالک کے پاس کام کرتا ہے وہ کام بھی اس کے پاس امانت ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جو مدین تشریف لے گئے تھے مدین جو تشریف لے گئے تھے وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں انہوں نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اپنے باپ کے سامنے جو بات کی تھی کہ ان کو اپنے گھر عجرت پر رکھ لیا جائے تو اس وقت کیونکہ بحثیت آجیر ایک مزدور کے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں خدمت انجام دینے والے تھے تو وہاں پر جو بات درج کی گئی وہ ایک محنت کش یا ایک مزدور کے لیے امین کا لرز استعمال ہو یا عبت اس تاجر ہو اِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَاجِرْتَ الْخَوِيُّ الْأَمِينَ کہ اے بجان یہ اس شخص کو آپ اپنے ہاں عجرت پر رکھ لیجئے اور صد سے بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانتدار بھی ہو تو جو ملازمتیں ہوتی ہیں یہ ملازمتیں بھی امانت ہوتی ہیں اگر ایک شخص معلم ہے تو پیشہ تدریس اس کے پاس امانت ہے قوم کی نسلیں اس کے پاس امانت ہیں کلاسروم اور اسکول کا پورا سسٹم اس کے پاس امانت ہے اگر ایک شخص کلرک ہے تو آفیس اس کے پاس امانت ہے اگر ایک شخص جو ایک کلیکٹر ہیں تو اس کے اہدے اور اس کے مناسب اس کے پاس امانت ہے اگر ایک شخص قاضی ہیں تو قضاء اور عدالت کے امور اس کے پاس امانت ہیں تو یہ بھی چیز ہم کو سبنجھے چاہئے پھر اسی طرح سے راز راز بھی امانت ہوتا ہے اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کوئی بات پہ تو وہ بات ہمارے پاس امانت ہے یہ بہت مشہور اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں اس میں وارد ہوئی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امانت داری دراصل اسلام کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی کہ جنت الفرگاؤس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الامانہ ہے یعنی امانت کا دروازہ اور اس دروازے سے وہ لوگ میری امت کے داخل ہوں گے جو امانت داری کے پیکر ہوں گے جنہوں نے امانت کا خاص خیال رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ پیامت کے دن ان کے استقبال کیلئے جنت الفرگاؤس میں ایک خصوصی دروازے کا احتمام فرمائے گا جو باب الامانہ کے نام سے ہوگا بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اشارت فرمائی کہ میری امت پر جو دور زوال آئے گا تو اس دور زوال کی علامتوں میں سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ ان میں سے امانت داری ختم ہو جائے گی امانت داری کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کیا کہ جب یہ امت کے افراد امیم میں ہوں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا کتنی بڑی جو بات ہے کہ جب قوموں میں اجتماعی طور پر امانتیں مفقود ہو جاتی ہیں ناپید ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں امانتوں کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ قومیں وہ زوال کا شکار بنتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ قومیں این اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں تو محترم سامین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو امانت کے تعلق سے جو آپ کے سیرت میں جو تعلیمات ملتی ہیں جو کردار ملتا ہے آج ہمیں اپنی ذات میں اور اپنی نسلوں میں امت مسلمہ میں اسے جو ہے پیدا کرنی کی ضرورت ہے جب ہم پیکر امانت بنیں گے تو ہم عالم انسانی کے لیے صحیح معنوں میں ایک الہی امت بن کر ایک خدای امت بن کر ابر سکیں گے اور انسانی دنیا کا ہم پر اعتماد ہوگا اور ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان اور امانت کا غیر معمولی تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لا ایمان علیمن لا امانت آلہ کے جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارے مبارک سے نکلے کہ اُس شخص میں کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کا پاسو لحاظ نہیں ہے تو امانت داری اور ایمان یہ دونوں کا جو مادہ ہے وہ ایک ہی ہے امانہ سے ایمان بھی بنا اور امانہ سے امانت داری بھی بنا ہے جو لوگ عربی زمان کے جاننے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ امانت داری اور ایمان کا جو اصل جو اُس کا مادہ ہے وہ ایک ہے اس لئے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جس شخص کے اندر امانت داری ہے گویا امانت داری اُس کے ایمان کا نور ہے اُس کے ایمان کا عقص ہے اس کے ایمان کا عملی اظہار ہے آئیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم سب مل کر اپنے اندر امانت کے شعور کو پیدا کریں امانت کی صفت کو پیدا کریں امانت کی خوبی کو اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے گھر میں ہر اعتبار سے ایک بیوی اپنے شوہر کے امین ہوتی ہے ایک شوہر اپنے بیوی کا امین ہوتا ہے گھر میں پورا معاشرہ ہمارا امانت کا پیکر بن جائیں اور جب ہم اس طرح کے اخلاق سے آراستہ ہوں گے تو یقینا ہم عالم انسانی کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا حق ادا کر سکیں گے ہم عالم انسانی کو یہ بتا سکیں گے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کے کردار کی خوبی ہماری سیرتوں میں جھلکتی ہے اور یہی چیز ہمیں جو ہے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی کی جو ہے سب سے بڑی بنیاد ثابت ہوگی اللہ تے دعا ہے اللہ ہم سب کو امانتداری کی صفت سے متصف ہونے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ ہماری کمزوریوں سے دلگذر فرمائیں ہماری غلطیوں کو رب کریم دور فرما دیں اور ہماری مغفرت کے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں ہمیں امانتداری اہد و پیمان اور یہ جو آلہ درجہ کی اسلامی صفات اور خوبیاں ہیں اللہ ان خوبیوں کو ہمارے اندر پیدا فرمائیں ہمیں جذبہ عمل اتا فرمائیں توفیق عمل اتا فرمائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین